اسلام علیکم ویوریز آج کا لیکچر سٹر اپس کے بارے میں کہ سٹر اپس کو کس طرح سائٹ پر بناتے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہمارے پاس یہ کالم لی اوٹ اور ایکسس کا پلان ہے ابھی دیکھو یہ ہمارے پاس مختلف سائز کے کالم ہے سی ون سی ٹو سی تری ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس یہ سی ون کالم اب دیکھو بیس بائی ساٹھ کالم ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا یہ سٹر اپ جو مین سٹر اپ سے ٹھیک ہے یہ کس طرح بنے گا اس کے لیے سٹیل کٹ لیند کے ایکسہ ہوگا ٹھیک ہے تو آئے شروع کر دیا اچھا تو دیکھ لیں ہمارے پاس کالم پہلا سی ون سائز کیا ہے ٹوینٹی بائی سکسٹی ہے ہمارے پاس سنٹی میٹر میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم میٹر میں کنورٹ کر دیں گے میٹر میں کنورٹ کرے گے تو یہ اس کو ہنڈرڈ پر ڈیویٹ کریں گے ٹھیک ہے کتنا آ جائے گا 0.2 x 0.6 ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ کالم میں ہم جو یہ نا کور 2.5 سنٹی میٹر کور لیتے ہیں فوٹنگ میں 5 سنٹی میٹر لیتے ہیں اس طرح بھی میں 2.5 سلے میں 1.5 سے 2 سنٹی میٹر 2.5 تک لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کالم میں ہمارا کور کتنا ہے 2.5 سنٹی میٹر ابھی کیا کریں گے جو سٹر اپ کا لانگ سائٹ 60 سنٹی میٹر اس کو لے لیں گے ٹھیک ہے 60 0.6 لیا ابھی 2.5 کو ہم میٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے 0.025 آتا ہے ٹھیک ہے تو 0.025 ایک سیٹ سے بھی کٹنگ کیا اور جوسرے سیٹ سے بھی کٹ گیا تو ٹوٹل کتنا 0.05 کٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے تو لانگ سیٹ میں ہمارا ایک سیٹ 0.55 پچھنٹ سنٹی میٹر آ گیا تو ہمارے پاس دو سیٹ زینا تو پچھنٹ کو ہم دو سے منٹپلائے کر دیں گے تو 1.1 میٹر لیند آ جائے گا لانگ سیٹ ٹھیک ہے ابھی شارٹ سیٹ ہمارے پاس کتنے 20 سنٹی میٹر ہیں تو سیم پراسس ہے 20 سنٹی میٹر کو کور سے منس کر دیں کہ تو 15 آ جائیں گا دونوں سیٹ پر جوے نا یہ کتنا آ جائے گا 30 سنٹی میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ٹوٹل لیند ہم ایٹ کر دیں گے ٹوٹل لیند کس طرح ہو جائے گا کہ 1.1 میٹر کو 0.3 کے ساتھ پلس کر دیں گے پھر یہ دیکھو 0.88 سنٹی میٹر میں نے انکر لیند لیا ہے یہ انکر لیند میں ابھی آپ کو پریکٹیکل اس میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ٹوٹل لیند کتنا آگے 1.48 تو ہم سی ون کے لیے کٹ لیند ہمارے پاس کتنا آگے 1.48 پر کٹن کر لیں گے سی ون کے لیے ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں آپ کو یہ پریکٹیکل دکھاتا ہوں اچھا یہ ہمارا فور مین عزیز الحقے یہ ابھی آپ کو دکھائے گا ابھی اس نے یہ جو سٹیل پکڑائی یہ پورا 1.48 میٹر کا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا پراسس کیا ہوگا آپ اس کو میٹ پر ڈیوائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو میرے پاس ٹوٹل لیند کتنا آگے تھا یہ دیکھو 1.48 ابھی کیا کریں گے سب سے پہلے سائٹ پر 1.48 کو 2 پر ڈیوائٹ کریں گے وہ دیکھو ہمارے پاس 74 اس کا میڈ آت ہے تو ہم سٹیل کو 74 اپنا نشان لے لیں گے ٹھیک ہے اور ادھر 74 لے لیں گے پھر ہمارا جو لانگ لیند تا وہ 55 سنٹی میٹر ایک نشان وہ لے لیں گے اور ایک جو شارٹر سائٹ تا 15 سنٹی میٹر کا ایک نشان یہ تین نشان ہم لے لیں گے ٹھیک ہے پھر سب سے پہلے سٹیل کو لانگ لیند پر پکڑ لیں گے اور اس کو بینڈ کر دیں گے بینڈ ہے کچھ گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد 15 سنٹی میٹر کا جو سائٹ ہے اس میں ہم اس کو بینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے پھر جو ہمارے پاس لانگ سائٹ 55 سنٹی میٹر اس تک لے جائیں گے اسٹیرپ کو ادھر پھر بینڈ کر دیں گے اچھا ابھی یہ جو ایکسٹر لیند بج گیا یہ آپ کو میں نے ادھر ابھی دیکھایا تھا کہ ہم 4-4 سنٹی میٹر یا 3-3 سنٹی میٹر اینکر لیند لیتے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اینکر لیند کا وہ ایکسٹر ڈسٹنس ہے پھر اس کو دوبارہ مول کے 15 سنٹی میٹر پہ لے آئیں گے باس یہ ہمارا سٹیرپ سی ون کا جو لانگ سٹیر پہ وہ بن گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی تینکیو